اسلام علیکم ویلکم بیک آور یوٹیوب چینل ملک بلال دوستو اگر آپ بھی کچھ اس طرح کی ٹریننگ ریلز والی ویڈیو کریئٹ کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے یہ ویڈیو جو آپ سکرینگوں پر دیکھنا ہے یا پریویو میں دیکھ چکی ہیں اس طرح کی ویڈیو کریئٹ کرنے کے لئے ہم جو ایپ یوز کرنے والے ہیں وہ ہے وی این ویڈیو ڈیٹر ایپ بہت ہی ایزی ہے اس طرح کا ویڈیو کریئٹ کرنا اس طرح کے ویڈیو کریئٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وی این ایپ کو اوپن کر لینا ہے جب ہم وی این ویڈیو ڈیٹر کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طریقے سے انٹرپیس نظر آتا ہے یہاں پر نیچہ آپ کو پلس والا آئیکان نظر آئے گا اس پر آپ کلک کریں گے نیو پروجیکٹ ہے نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے فرسٹ کلپ کو سیلیکٹ کرنا ہے فرسٹ کلپ کا لینک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد فوٹو کے اوپشن میں آنا ہے فوٹو کے اوپشن میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے کوئی بھی ایٹ فو ٹوز کو کر لینا ہے سیلیکٹ تو یہاں پر ہم اپنے کوئی بھی ایٹ فو ٹوز سیلیکٹ کر لیتے ہیں فرسٹ کلپ اور ایڈ فور ٹو سیلیک کرنے کے بعد اس ویڈیو اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس وی این ایب میں ایڈ ہو جائیں گے آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب ہم نے یہاں پر ساؤنڈ کو ایڈ کرنا ہے ساؤنڈ کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو اپشن ہے اس اپشن پہ کلک کرنا ہے میوزک اوپشن ہے میوزک اوپشن پہ کلک کرنا ہے میوزک ہے میوزک پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایکسٹیکٹ پرام ویڈیو ہے اس پہ کلک کرنا ہے اوکے ہے اوکے پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس ساؤنڈ والی ویڈیو کو کرنا ہے سیلیکٹ جو آپ ڈسکرپشن سے ڈانلوڈ کریں گے اور یہاں پہ کلیں گے سیف سیف کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنے کسی بھی فولڈر میں اسے سیلیکٹ کر کے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد اسی فولڈر کو اوپن کریں گے اور جہاں پر بھی آپ کے پاس وہ ہو ٹھیک ہے اسی سونگ کو یہاں سے سیلیک کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یوز پر کلک کرنا ہے یوز پر کلک کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے بیٹ پر کلک کرنا ہے بیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا سونگ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب یہاں پر آپ نے بیٹ سے لگانے ہیں ٹوٹل کتنے بیٹ سے لگانے ہیں وہ میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھا دوں گا باقی بیٹ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہیں یہاں پر ویسے میں نے جو ہے کچھ بیٹس لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے لگ بگ جو ہے نا سات سے آٹھ بیٹ لگانے سات بیٹ لگانے ہیں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر بیٹ لگانا ہو یہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ ٹائمنگ دیکھ لیں گے اس کے بعد یہ جو وائیڈ لائن کرسر ہے اس کے بعد یہ جو ریڈ اوپشن ہے اس پر جیسے کلک کریں گے آپ کا پہلا بیٹ لگ جائے گا پھر نیکسٹ بیٹ پر جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اسی ریڈ پر کلک کریں گے نیکسٹ بیٹ لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے تمام بیٹس لگا لینے ہیں باقی بیٹ کہاں لگانے ہیں وہ میں آپ کو سکرین گروں پر دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ اپنے تمام بیٹس لگانے کے بعد یہ ہے اوکی کا اپشن یہاں سے آپ نے اوکی کرنا ہے یہاں سے پھر اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد اب اسے آپ نے کچھ اس طریقے سے آگے لیانے ہے آگے لیانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے تھوڑا سا دو فنگر کی مدد سے زوم کلن ہے ٹھیک ہے زوم کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو پہلی بیٹ ہے اسے بیٹ پر کنیک کلک پہلی بیٹ پر کلک کر کے آپ اپنے نیچے والے پہلے پہلے فوٹو کو سیلیک کریں گے اور اس کو فنگر کی مدد سے یہاں سے سیلیک کر کے بلکل بیٹ کے مطابق کر لیں گے ایجسٹ پھر ہم نیکسٹ دوسری بیٹ کے اوپر فنگر کی مدد سے کلک کریں گے اس پہ کلک کرتے ہی آپ کے دیکھیں یہ جو وائٹ لائن ہے ٹھیک ہے کرسر یہ بلکل دوسری بیٹ کے اوپر آ جائے گا سیکنڈ فوٹو کو سیلیک کریں گے اور فنگر کی مدد سے اسے بھی آپ ایجسٹ کر لیں گے دوسری بیٹ کے مطابق third beat کو select کریں گے اس کے مطابق cursor لے آئیں گے اور اس طریقے سے adjust کر لیں گے اسی طریقے سے آپ نے اپنے تمام photos کو adjust کر لینا ہے اپنی beats کے مطابق تو یہاں پر ہم اپنے تمام پہلے photos کو adjust کر لیتے ہیں beat کے مطابق اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں last جو آپ کا photo ہے اس کو select کر کے آپ نے sound کے مطابق adjust کرنا ہے دوستو last میں آپ کو ایک black page نظر آئے گا اس پر آپ click کریں گے اس پر click کرنے کے بعد اوپر delete کا option آئے گا اسے یہاں سے کر دیں گے delete یہ delete ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے پہلے photo کے اوپر آنا ہے پہلے photo کے اوپر آگے یہاں پر نیچہ آپ کو fx کا option نظر آئے گا fx پہ آپ click کریں گے fx پہ click کر کے اسے یہاں سے select کر کے wide line cursor کو بالکل photo کے شروع میں لے آئیں گے اس کے بعد ان option میں آگے آ جائیں گے آگے آپ کو جو ہے نا پہلے photo کے اوپر لگانا ہے expand کا option ٹھیک ہے expand پہ لگانا ہے اور اس کے بعد اسے یہاں سے select کر کے last تک لے جانا ہے پھر یہ جو option ہے اس option پہ آپ click کریں گے اس option پہ click کر کے آپ نے دوسرے photo کے اوپر جو لگانا ہے وہ لگانا ہے slide right ٹھیک ہے slide right پہ کر دیں گے click slide right پہ click کریں گے پھر یہ جو option ہے اس option پہ click کر کے آپ next photo کے اوپر آ جائیں گے اور اس کے اوپر پھر آپ نے لگا جائیں گے expand ٹھیک ہے expand لگا کے پھر اس option پہ click کر کے نیکسٹ فوٹو کے اوپر آئیں گے اور اس کے اوپر آپ نے لگا لینا ہے سلائٹ رائٹ سلائٹ رائٹ لگا کے اسے یہاں سے سلیکٹ کر کے جتنا آگے بڑھتا ہے بڑھا لیں گے اس کے بعد پھر اس آپشن پر کلک کریں گے اور ان آپشن میں آگے آ جائیں گے اب جو ہے نا ہم نے نیکسٹ کے اوپر جو لگانا ہے وہ لگانا ہے جٹر آپ والا ٹھیک ہے جٹر آپ لگائیں گے اور اسے یہاں سے پھر کلک کریں گے next photo کے اوپر آ جائیں گے اس کے اوپر بھی ہم نے لگانا ہے jitter up پھر اس پہ option پہ کلک کر کے اس کے اوپر بھی ہم نے لگانا ہے jitter up یاد رکھے گا پہلے کے اوپر جو آپ نے لگانا ہے expand دوسرے کے slide right پھر third پہ expand پھر fourth پہ slide right اس کے بعد پھر 3 کے اوپر آپ نے jitter up لگانا ہے اور اس option پہ کلک کر کے آپ last photo کے اوپر آئیں گے اور اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے جو وہ لگانا ہے آپ نے جیٹر ڈاؤن والا ٹھیک ہے جیٹر ڈاؤن لگا کے اسے بڑھا لیں گے اور یہاں سے کر دیں گے اوکی اوکی کرنے کے بعد آپ کے یہ جو ہے نا تمام فٹوز کے اون پر ایفیکٹ لگ جائیں گے دوستو اب آپ نے کیا کہنے تمام فٹوز کے درمیان میں آپ کو پلس والا آئیکان وائی ڈبہ سے نظر آ رہا ہوگا کسی بھی ایک وائی ڈبہ پر آپ کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا ان اوپشن میں آ گیا نا ہے آگے آپ کو جانا لائٹ کا اوپشن نظر آئے گا لائٹ کا آپ کلک کریں گے اور یہاں سے سیلیک کر کے اسے بالکل زیرو کر دیں گے اور یہاں سے کر دیں گے اپلائی ٹو آل اپلائی ٹو آل کرتے یہ اس کے اوپر ایجسٹ ہو جائے گا اس کے اوپر اس کے بعد آپ کسی بھی فوٹو کے اوپر رہیں گے ان اوپشن میں بالکل لاسٹ میں آ جائیں گے لاسٹ میں آپ کو زوم کا اوپشن نظر آئے گا زوم پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے کر دینا ہے زوم آؤٹ اور یہاں سے کر دینا ہے اپلائی ٹو آل اپلائی ٹو آل کرنے کے بعد آپ پہلے فوٹو کے اوپر آئیں گے اس کے بعد جو ہےنا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس آپشن پر کلک کرنا ہے ویڈیو اینڈ فوٹو پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک اولے ویڈیو کو سیلیک کر لینا ہے اس کا لینکہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان آپشن میں آگیا آنا ہے آگیا آپ نے کرنا ہے فیل کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کہنا ان اپشن میں آگیا آنا ہے بلینڈنگ کا اپشن ہے بلینڈنگ کا اپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے کر دینا ہے سکرین سکرین کرنے کے بعد اوکے کرتی ہیں اب آپ کی ویڈیو یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ نے پریویو میں دیکھا تھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کا لینا ہے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کا لینا ہے تھانکس فار واشنگ